بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوٹیوب چینل ازال آلاج میں خوش شامدید محترم ناظرین ہمارا مقصد ہمارا ماتو اسان علاج سب کے لیے ان سلسلے میں آج درد بردہ کے بارے میں میں آپ کو ایک نفسہ بتانے جا رہا ہوں آپ جانتے ہیں کہ انسان کے قسم میں اللہ تعالیٰ نے دو فیٹر لگائے ہوئے ہیں یہاں پسلیوں کے نیچے ایک دائمل اور ایک بائیا یہ دونوں سارے جسم کے خون کو صاف کرنے کے ذمہ دار ہیں ہمارے جسم میں جو بھی ویس پرادکٹس پیدا ہوتے ہیں یوریا کریٹ لائنگ وغیرہ جو بھی ایس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اضافی پانی کی مقدار یہ تمام گردوں کے میرے خون جاتا ہے دن میں سے ڈریکٹیگ بین جو اپنا خون لے کے آتی ہے اس میں گردوں میں دونوں طرف اور یہ گردے خون کو صاف کرتے ہیں فیلٹر کر کے دوبارہ یہ جسم میں شامل کر دیتے ہیں اور وہ جو بیس پرادکٹس پانی میں ملے ہوتے ہیں وہ پشاپ کے ذریعے جسم سے خارج کا دی جاتے ہیں اگر کسی وجہ سے سوزش ہو جائے گردوں کو یا کوئی چوٹ لگ جائے یا تھندک کی وجہ سے گردے کو دھڑ دونا شروع ہو جائے تو اس کا آسان علاج جائے ہمارے گھوں میں ایک گھر پر رہا کرتا تھا وہ فری لوگوں کو تقسیم کیے کرتا تھا یہ نقصہ ان سے ہی میں نے پوچھا تھا اور انہوں نے بتایا بہت بہترین ہے اس سے پہلے بھی ایک نسخہ دردے گھردہ کا جو کہ میں نے پوچھ گیا ہوا ہے اپلوڈ کیا ہے وہ بھی بہترین ہے یہ بھی بہت اچھا ہے اس میں صرف ایک ہی چیز یا دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس میں بھی دو چیزیں استعمال ہوتی تھیں تو انشاءاللہ جب آپ اسے استعمال کریں گے دردے گھردہ جتنا چاہی شدید ہو ایک دو خرافوں میں مکمل طور پر بند ہو جائے گا لیکن اگر گھردے میں پتھری ہوئی تو پھر آپ نے اس کا آج کروانا ہے کیونکہ پتھری کو جب تک نکالا نہ جائے دردے گھردہ مکمل طور پتھری نہیں ہو سکتی اس لئے کوشش کریں کہ پانی کو زیادہ استعمال کیا کریں اور تھندے موسم میں جب کہ موسم تھندہ آ رہا ہے تو آپ نے گھردوں کی حفاظت کریں تھندہ پانی زیادہ استعمال نہ کریں اور اس کے ساتھ آپ نے گھردوں کو بھی تھندک سے محفوظ رکھیں تاکہ ان کو تھندک کی وجہ سے زندہ بغیرہ نہ ہو تو آئیے دیکھتے ہیں اس لقصے میں کونسی چیزیں موجود ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے کالی مرچ پڑی ہوئی ہے یہی اس میں استعمال ہوتی ہے اکیلی اور اس کے ساتھ ایک آپ نے پتہ لینا ہے گھائے کا وہ اتنا بڑا ہوتا ہے وہ لے لیں اس میں سے اوپر کی طرف سے ایک سراخ کریں چھوٹا سا جتنی بھی کالی مرچ اس میں داخل ہو سکے آپ اس میں ڈال دیں اس کے اوپر سے اسے ایک دھاگے سے باندھیں اور لٹکا دے کہیں پہ جہاں پہ چوبے بغیرہ نہ آ جا سکے محفوظ جگہ پہ جب وہ پانی مرچوں میں خشک ہو جائے تو آپ اس کو کات کر اس میں سے مرچیں نکال لیں اور مرچوں کو بری پیس کر اپنے ہاں محفوظ کر لیں آپ کی دوائی مکمل طور پر تیار ہو گئی ہے یہ ایسا لا جواب نصرہ ہے جب آپ بنائیں گے انشاءاللہ تو پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ اس کے اثرات کیسے ہیں بیسے تو باتیں سننے کے لئے بڑی ہوتی ہیں لیکن کسی چیز کے اچھے یا بڑے ہونے کا انحصار تجربے پر ہوتا ہے جب تک آپ تجربہ نہیں کریں گے ان چیزوں کا پتہ نہیں چلتا تو آپ بنائیں انشاءاللہ کسی بھی کساب کی دکان پر چلنجیں اس نے کہا کہ جب گائے وگرا کریں اس کا پتہ سبار رکھیں میں لے دوں گا تو آپ ان سے لے لیں وہ انہاں تبھینک دینا ہوتا ہے اس میں کالی مچ دا کر لٹکا دیں چاند دن ایک ماہ سے پہلے ہی وہ خوشک ہو جائے گا انہیں آپ پیچھ لیں اگر تھوڑی باری نمی ہو تو اسے خوشک کر لیں آپ کی دہت کی آ رہے صرف چلنے کے دانے کے برابر نیم کرم چائے سے آپ دے دیں صبح دپیر شام ایک دو دن دیں مکمل شفاہ ہو جائے گی انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی تقریف نہیں رہے گی لیکن اگر پتھری بگرا ہوئی تو پتھری کا علاج کرنا پڑے گا یہ صرف بادی بائی کی وجہ سے یا تھندک کی وجہ سے جو دردے گردہ ہوگی اس کے لیے بہت کامیاب ہے اسے ضرور بنائیں انشاءاللہ اسے مفید پائیں گے سب کے لیے اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی مدعو کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ ٹھائیں انشاءاللہ یہی ایک نقصہ آپ کو اچھی سے بیان بیلیاز کر دے گا انشاءاللہ پھر کسی دن ایک اور نقصہ جو سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر پاس وغیرہ بھی پار گئی ہوئے گردوں میں تو انشاءاللہ وہ بھی کلیر ہو جائے گی پھر کسی دن انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ ہم سب کا حمیوں ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ